السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین ابھی جو ایک واقعہ پیش آیا ہے کہ حیدر آباد کی ایک لڑکی دوسرے ملک گئی ہے اسٹڈی کے لیے گئی تھی کہہ لیجی آپ یہاں پہ ڈگری کی پھر وہاں ڈپولوما کے لیے اور مزید اسٹڈی کے لیے گئی تھی ابھی ان کے بارے میں نیوز میں یہ خبر آئی ہے کہ دو مہینے سے گھر والوں سے کوئی اتا پتہ نہیں کوئی خیر خبر نہیں تھی دو مہینے کے بعد میں وہ وہاں سڑک پر کسی کو ملی گندی حالت میں پھٹیچر حالت میں بھوکی اور بکھرے ہوئے بال اور بہت بری کنڈیشن میں کسی نے اس کو گھر لے کے گئے اس کو نہلایا دھولایا اور اس کا نام وغیرہ اس سے پوچھا تو اس نے اپنا نام وغیرہ بتایا ابھی وہ ایسی کنڈیشن میں ہیں کہ وہ یہ بھی نہیں بتا سکتی کہ اس کے ساتھ ہوا کیا ہے دو مہینوں سے گھر والوں سے رابطہ تھا کسی نے اس کا ساز و سامان تھا وہ سب چھین لیا وہ سب لوٹ لیا اس کے پاس فون نہیں ہے پیسے نہیں ہے پاسپورٹ نہیں ہے کچھ بھی اس کے پاس نہیں ہے ایک دم بھکاریوں جیسی حالت میں اب اللہ جانے کہ اس کے ساتھ کسی نے کیا کیا ہے ڈرکس اس کو دیا ہے اس کا ریپ کیا ہے یا کیا کیا اس کے ساتھ میں کیا ہے ابھی نہیں پتا ہے بس صرف یہ ہے کہ جس نے اس کو اپنے گھر میں لے کے گیا اس کی تھوڑی خاطر توازوں کی بس وہ اس کو دعا دے رہی ہے کہ اللہ تم کو سلامت رکھے اچھا رکھے سلامت رکھے اچھا رکھے لیکن خود اس کے ساتھ میں کیا ہوا ہے اتنا ذہنی وہ پریشن جو ہے پریشر میں اور ٹینشن میں ہیں اور اتنا مائنڈلی طور پر وہ جو ہے کہ لیجئے ایک کومہ والی اس میں سچویشن میں چلی گئی ہے کہ وہ فیلحال بتانے سے قاسرے کو اس کے ساتھ ہوا کیا ہے اس ویڈیو سے ہمیں سبق حاصل کرنے کی ضرورت ہے اس واقعے سے ہمیں سبق حاصل کرنے کی ضرورت ہے اور میں امت کی ماں بہنوں سے اور اپنے مسلمان بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ اللہ کے واسطے صرف یہ دنیوی تعلیم حاصل کرنے کے چکر میں اپنی بچیوں کو باہر بھیجنا دوسرے ملک ویدیس دوسرے علاقوں میں ایسی جگہ بھیجنا کہ جہاں ان کی عزت محفوظ نہیں ہے ان کی عصمت محفوظ نہیں ہے ان کی جان محفوظ نہیں ہے ایسی جگہ بھیجنا یہ اقل مندی بھی نہیں ہے یہ اسلام کی تعلیمات بھی نہیں ہیں فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ آپ کو اپنی بچی کی عزت بچانی ہے یا اسے ڈیگری ہولڈر بنانا ہے اسلام نے کہیں نہیں کہا ہے بلکہ یہاں تک کہا ہے کہ تین دن سے زیادہ کا سفر عورت کے لئے بغیر محرم کے جائز نہیں ہے حرام ہے حرام ہے حرام ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو عورت اللہ اور اس کے رسول پر یقین اور ایمان نکھے اس کو چاہیے کہ تین دن کا سفر بغیر محرم کے نہ کرے کیونکہ یہ ناجائز اور حرام ہے اب ایسے میں اپنی بچیوں کو وہاں بھیجنا عالی تعلیم کے لئے ڈگری کے لئے وہاں سے پڑھ کر کے آئے گی دو بیٹی دو لاکھ کمائے گی تین لاکھ مہینہ کمائے گی ارے میرے عزیزوں دنیا یہیں چھوٹ کے جانی ہیں آپ لے کے کیا جائیں گے نہ ہمارے بڑے کچھ لے کر کے گئے تھے نہ ہم لے کر کے جائیں گے سب یہیں چھوڑ جانا ہے اسلام نے کہا ہے کہ عورت کے اندر تعلیم ہونی چاہیے لیکن وہ بیسک اور بنیاد تعلیم ہونی چاہیے تاکہ اسے لکھنا پڑھنا آگے بچوں کی تربیت کرنا آسان ہو جائے اسلام یہ نہیں کہتا کہ آپ اتنی عالی ڈگری اس کو دلواؤ اتنی عالی تعلیم دلواؤ کہ دوسرے ملک اس کو بھیجو اور اسے آپ جوب کرواو کمائی کرواو یہ اسلام نہیں کہتا ہے یہ واقعہ ہمارے لئے بہت بڑا سبق ہے خاص کر کے وہ بچیاں جو باہر جاتی ہیں ان کے ساتھ میں کیا کیا ہوتا ہے میں اور آپ نہیں جانتے کن کن حالہ سے وہ گزر کر کے آتی ہیں کبھی تو زبردستی ان کے ساتھ میں اس طرح کے واقعات پیش آتے ہیں اور کبھی وہ خود ہی بیراہ روی کی طرف بھٹک جاتی ہیں غلط راستوں کی طرف چلے جاتی ہیں تو میرے عزیزو وہ صرف ڈگری کی چکر میں جو یہیں رہ جائیں گے دنیا میں یہ بیس تیس سالہ آپ دو لاک پچاس لاک کروڑ دو کروڑ کے لئے آپ عزتوں کے سعودے کر رہے ہیں آپ اسلامی تعلیمات کو پامال کر رہے ہیں آپ حلال و حرام کو چھوڑ کر کے گناہوں کی دلدل میں جا رہے ہیں آپ شیطان کے پیچھے جا رہے ہیں آپ کدھر جا رہے ہیں بچوں کی زندگی آپ خراب کر رہے ہیں تو فیصلہ مجھے اور آپ کو کرنا ہے کہ ہم کیا چاہ رہے ہیں ہم اپنی زندگیوں میں اسلامی تعلیمات کو لے کر کیا نہ ہیں کہ اس طرح اپنی بچیوں کی زندگیوں کو ان کی عزتوں کو گبانا ہے میرے عزیزو سمجھنے کی ضرورت ہے یہ دنیا چند روزہ ہے کمانے سے منع نہیں کیا تعلیم سے منع نہیں کیا لیکن اپنی نظروں کے سامنے رکھ کر کے ان کے حالہ سے ہم باخبر ہوں ان کے حالہ سے ہم واقف ہوں ان کے اچھے برے عمل ہر ہر قدم سے ہم واقف ہوں ان پر ہماری نظر ہو ایسی جگہ بچیوں کو تعلیم دلواؤ باہر ملک بھیجنا وہاں کے حالات کیسے ہیں یو ایس کے یو اے کے حالات کیسے ہیں کتنا ننگاپن ہے کتنا فہوش وہاں پر ہے یہ کیا میں اور آپ نہیں جانتے ہیں کہ ہم کو پتا نہیں ہے ہمیں سب پتا ہے لیکن پھر بھی ماں باپ بے غیرت بن کر کے دیوس بن کر کے بے شرم بن کر کے اپنے بچیوں کو وہاں بھیج رہے ہیں صرف کس وجہ سے کہ ہماری بچی عالی تعلیم حاصل کرے گی محلے میں پڑوسے میں رشداروں میں نام ہوگا اتنی پڑی لکھی ہے اور وہاں سے پڑھ کر کے آگے دو دو لاکھ تین تین لاکھ اس کی سیلری ہوگی صرف اس وجہ سے پھر کبھی کبھی اس طرح کے واقعات پیش آتے ہیں کہ عزتوں کے ان کے سعودے ہوتے ہیں ان کے جان ہی محفوظ نہیں رہتی ہے ابھی بھی وقت ہے سمل جائیں سمجھ جائیں اور میرا یہ میسج سب لوگوں تک پہنچائیں تاکہ کسی بہن بیٹے کی عزت خراب نہ ہو کسی کی جان جو ہے جو خم میں نہ آئے اللہ کے واسطے سمل جائیں بڑے درد دل کے ساتھ کہہ راؤں کہ یہ اسلام نہیں ہیں یہ ہماری اپنے خواہشیں ہیں جو ایک دن یہی رہ جانی ہیں ساتھ میں کچھ نہیں جانا ہے آپ کمائیے حلال طریقے سے آپ پڑھائیے اپنے نگرانی میں اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے آمین سم آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ